جے سری رام جے باگستور دھام جے جے حنوان اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے دھروہ یعنی کی دوب کے نام سے جانا جاتا ہے کہیں کہیں پر اسے غاس بھی کہا جاتا ہے اکثر آپ نے کہیں نہ کہیں دوب اور غاس کو دیکھا ہوگا ہندو دھر میں دھروہ یعنی کی دوب کو بہت ہی پبیتر اور پھوجنی مانا جاتا ہے دھروہ یعنی بگن حرطہ بھگوان گڑیس جی کو بہت بری ہوتا ہے اگر آپ گڑیس جی کو پرسند کر لیتے ہیں تو ماتہ لچمی آپ کے گھر میں دوڑی ہوئی چلی آتی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دھروہ یعنی دوب کے کچھ اپائے بتاؤں گا اگر آپ ان سبھی اپائے کو دھیان سے سن کر کے سمجھ کر کے کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں عارتی کس طریق جو کمجور ہوتی وہ صحیح ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں دھن اور دولت کی کمی کبھی نہیں رہے گی دیکھئے ہم لوگوں کو بہت پہلے سے پتہ ہے جب بھی ہم لوگ پوجہ پارٹ کرتے ہیں کوئی بھی صوبہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ دھروہ یعنی دوب کا استعمال ضرور کرتے ہیں مالے جی اگر آپ گڑیس جی کا پوجہ کر رہے ہیں آپ ماتہ دھروہ کا پوجہ کر رہے ہیں گھر پر ہی پوجہ کر رہے ہیں تو آپ دھوب کا استعمال ضرور کرتے ہیں اکثر ہم نے دھوب کا استعمال ضرور کیا ہے اور جب بھی کیا ہے اس سے گڑیس جی کو پرسند کرنے کے لیے کیا ہے تو چلیے یہاں پر میں جو جو اپائے بتاؤں گا اگر آپ ان سبھی اپائے کو کرتے ہیں تو بہت چمتکاری اپائے یہ ثابت ہونے والے ہیں تو چلیے ایک ایک اپائے بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک باگشوردہ سرکار کا آسفیت بار پرابط نہیں کیے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے وارس اپ گروپ میں سیر جرور کریے گا تو پہلا اپائے یہاں پر ہے جیسے کی محلی جی اگر آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ٹھک رہا ہے یا پھر آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھک رہا ہے آرتھی کسٹیٹی بہت زیادہ خراب ہے تو آپ کو ایک باری سوپائے کو اوشی کرنا چاہیے کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد اگر آپ اپائے کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاب ہونے والا ہے دیکھیں جیدی آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ٹھک رہا ہے اور گھر پر آرتھیک اسٹیٹی بہت خراب ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ بھگوان گڑیز جی کو اور ماتا لکچمی کو دھیان رکھنا گڑیز بھگوان کو ماتا لکچمی کو گڑیز چطورتی کے دن یا پھر کسی سو مہورد پر دھیان رکھنا یا پھر کسی سو مہورد پر پانچ دھروہ میں گیارہ گاٹھے لگا کر دھیان رکھنا پانچ دھروہ میں گیارہ گاٹھے لگا کر چڑھانا ہے جو تیس ساست کے انسوار اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو آردھک سنکر سے سکرہ چھٹکارہ مل جائے گا تو آپ کو ایک بار اس اوپائے کو اوشش کرنا چاہیے اب چلے میں آپ کو اگلا اوپائے بتاتا ہوں اگلا اوپائے آپ کو کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد آپ اس اوپائے کو کریے گا دیکھیں بہت سے بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی بھی منوکامنا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کی منوکامنا کئی دنوں سے پوری نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں نے کئی اوپائے کیے ہیں بہت سے اوپائے کر کے تھک چکے ہیں اگر آپ کی بھی کوئی منوکامنا ہے کئی دنوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آپ ایک بار اس اوپائے کو اوشش کریے گا اگر آپ اس اوپائے کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاو یہاں پر ہونے والا ہے دیکھیں کیسے کرنا ہے دیکھیں یدی من میں کوئی اچھا ہے کوئی منوکامنا ہے آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو دروہ دھیان رکھنا دروہ یعنی دوب دوب کو گائے کے دودھ میں ملا کر کے دھیان رکھنا ملا کر کے آپ کو لیپ بنانا ہے کیا بنانا ہے لیپ بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ اسے تلک کے روپ میں اپنے ماتھے پر لگائیں گے کہاں پر لگائیں گے اپنے ماتھے پر لگائیں گے مانتہ ہے اگر جو بیقت اس کا لیپ بنا کر اپنے مستق پر تلک لگاتا ہے اس سے اس کی منقامنا بہت جلد ہی پوری ہوتی ہے تو آپ کو ایک بار اس اپائے کو عوض شک کرنا چاہیے اب چلیے میں آپ کو اگلا اپائے بتاتا ہوں اگلا اپائے آپ کو گائی سے کرنا ہے دھیان سے سمجھے گا اس کے بعد آپ اس اپائے کو کریے گا اگر دھیان سے سمجھ کر کے آپ اس اپائے کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاب ہونے والا ہے دیکھئے اگر آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں گری کلیس کا محول بنا ہوتا ہے پتی پتنی میں نہیں بنتی چھوٹے بچے آپ کے بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ ایک بار اس اپائے کو عوض شک کریے گا اگر آپ اس اپائے کو کریں گے تو دیکھیں کہ جو آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کا محول ہوگا سب کچھ سمابت ہو جائے گا چوتیس ساست کے انشار بدھوار کے دن اگر آپ گائے کو دھروہ یعنی ہری گھاس کو کھلاتے ہیں ہری گھاس جیسے ہری گھاس ہو گیا پالک ہو گیا میتھی ہو گیا یعنی کہ ہارا جو ہوگا اگر آپ بدھوار کے دن گائے کو کھلاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے گھر میں جو گری کلیس ہوگا اس سے سانتی تو ملے گی ملے گی تو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کی بات مانیں گے پتی پتنی میں آپس میں نہیں بنتی ہے اس میں بنیں گے آپ دیکھیں گے دو سے تین دن کے اندر پریوار میں اتنا زیادہ پریم بڑھنا سروح ہو جائے گا جو گری کلیس کا مودہ سب کچھ سانت ہو جائے گا تو آپ ایک بار اس اپائے کو عوض سے کریے گا اب چلی میں آپ کو اگلا اپائے بتاتا ہوں اگلا اپائے آپ کو کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد آپ اس اپائے کو کریے گا اگر آپ دھیان سے سمجھ کر کے اس اپائے کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لاب ہونے والا ہے اگر آپ کو دھن پرابطی سے یہاں پر اپائے کرنا ہے تو آپ اس اپائے کو عوض سے کریے گا کہنے کا مطلب آپ کے گھر میں دھن کی کمی ہے پیسہ نہیں آ رہا ہے ماتل اچھی میں ایک آگمن نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایک باری سوپائے کو اوشش کریے گا دیکھیں کیسے کرنا ہے جوتی سانسٹر کے انسوار دھن پرابتی کا اپنا ادیش پورا کرنے کے لئے یعنی کہ اگر آپ کو دھن کی اوشش شکتہ ہے تو آپ ایک باری سوپائے کو اوشش کریں گے کونسے دن کریں گے بدھوار کے دن کریں گے بدھوار کے دن یعنی گڑے جی کو گیارہ پھر یا پھر آپ ایک دھروہ چڑھائیں گے دھروہ کا مطلب گھاس ہوتا ہے یعنی کہ دوب ہوتا ہے جب بھی آپ دوب گھاس لینے جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر لینا ہے اچھے جگہ سے لینا ہے جہاں پر کوئی چپل پھن گینا جاتا ہو جہاں پر کوئی دھوکتا نہ ہو یعنی کہ اچھے جگہ سے لینا کیونکہ آپ بھگوان گڑے شی کو سمرپیت کریں گے گیارہ یا پھر ایک دھروہ آپ کو لینا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ چڑھائی گئی پرتیق دھروہ کو جوڑے میں ہی آپ کو چڑھانا ہے آپ کیا کریں گے ایک دھروہ کو گڑے جی کو سمرپیت کریں گے گڑے جی کو جب آپ سمرپیت کریں گے تو گڑے جی کو آپ کو پراتھنا کرنا ہے یہ گڑے جی ہمارے گھر میں دھن کی بہت زیادہ کمی ہے آپ کچھ ایسا کریں تاکہ ہمارے گھر میں دھن کی آگمن ہو مہتہ لچمی کا آگمن ہو آپ کو یہاں پر کر کے ان سے پراتھنا کرنا ہے اگر آپ इस परकार से उपाय करते हैं तो आपके घर में तेखेंगे गडेश जी के साथ माता लच्जिमी का भी आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा तो आप एकcr बाल इस उपाय को आवस्य कर लेगा अब میں آپ کو اگلا اوپائے بتاتا ہوں اگلا اوپائے آپ کو کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھئے گا اس کے بعد آپ اس اوپائے کو کریے گا دیکھئے اگر آپ کو بیری جی کو پرسند کرنا چاہتے ہیں دھن پرابطی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار اس اوپائے کو کریں گے دیکھئے پرثم پجنی یعنی گڑیس جی کو گنپتی بپا جب بھی ہم لوگ کوئی بھی صوبہ کام کرتے ہیں ساتھی بیوا کوئی بھی صوبہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ گڑیس جی مہاراج کو پرسند کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ گڑیس جی کا پوجہ پارٹ کرتے ہیں مانا جاتا ہے اگر ہم لوگ گڑیس جی کو یہاں پر پوجہ پارٹ کر کے پرسند نکلنے تو ہمارا کام کبھی بھی نہیں روکے گا ہمارا کام ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا اوپائے کو کیسے کرنا ہے پرثم پجنی بھگوان گڑپس جی کی سادھنا میں دھروہ کا بسیش پریوک کیا جاتا ہے ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جب بھی گڑیس جی کا ہم لوگ پوجہ پارٹ کرتے ہیں دھروہ کا استعمال اوشیہ کرتے ہیں گنپتی جی کی پوجہ یعنی دھروہ سے کرنے سے کبیر کے شامان دھن کی پرابطی ہوتی ہے کبیر مہاراج یہاں پر آٹومیٹک آپ کے اوپر پرسند ہوتے ہیں جس سے آپ کے گھر میں دھن کی کمی کبھی نہیں رہتی ہے مانتا ہے کہ اگر بدھوار کی دن کونسے دن بدھوار کی دن گڑیس جی میں گے گڑیس کی مندیر میں جا کر کے یا پھر گڑیس کی یہاں پر مورتی کے سامنے مندیر پہ جا کر کے دھروہ کی گیارہ گاٹھے چڑھانے سے گڑیس جی پرسند ہوتے ہیں اور ساتھ ایشاد اگر آپ کے کنڈلی میں بدھ دوست یہاں پر گلت چل رہے ہیں نچھت یہاں پر خراب ہے تو وہ بھی شماعت ہو جاتے ہیں تو آپ کو دھروہ کو چڑھانے کے لیے کسی ساپ جگہ سے دھروہ یعنی گھاس کو دھوڑ کر کے لانا ہے اس کے بعد آپ گڑیس چی کو دھروہ جیرور شمد کریں گے جب بھی آپ گڑیس چی کو دھروہ شمد کر کے پوجا پاڑ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کبیر کے سامان دھن کی پرابتی آپ کو ہوگی تو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں پورے چھے سے ساتھ اوپائے بتائیں ہیں سبھی اوپائے بہت ہی کاراگار ثابت ہوں گے اگر آپ سچے منصردہ بھاؤسین اوپائے کو کریں گے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو آپ لائک کر کے بتائیے گا چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا اس ویڈیو کو اپنے وارس اپ گروہ میں شیئر کریے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے سری رام جے باگستوردھام جے جے حنوان